اب کچھ بات ہو جائے اچھی صحت کی کہ ہمیں کھانا کیا ہے کیا نہیں کھانا ہم لوگ اپنی بیزی لائف میں اتنے کیرلیس ہو چکے ہیں کہ بس پیٹ بھر جائے کچھ بھی مل جائے کھالو نمکو پڑی ہے کھاو بس پیٹ بھڑو آگے نکلو یہ بہت غلط ہے تو اسی پر ہم آپ کو گائیڈ کریں گے آج اور اچھی اور مصبت دماغی صحت بھی بہت ضروری ہے ایک صحت مند شخصیت اور ایک صحت مند طرز زندگی پر آج ہم بات کر رہے ہیں محلیاتی آرگی سے خود کو بچانا اور مشکل معاشی حالات میں ذہن کو پرسکون رکھنا بہت ضروری ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی حالیہ دنوں میں بکرہ اید گزری ہے تو ہم نے تو جس طریقے سے پرایا کھانا تھا اور اپنا پیٹ تھا ہم نے ریورس کر دیا ہم نے کہا جی اپنا کھانا ہے اور پیٹ پرایا ہے بھرتے رہو اور پھر اس کے بعد جو ہم ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اور رچ لگا رہا ہے ڈاکٹر کے ایٹین تھاؤزن پیشنٹ پنجاب میں رپورٹ ہوئے ایک دن میں تو اسی سارے سورتیار پر بات کرنے کے اس وقت ہمیں نیوٹریشنسٹ ہیں ڈاکٹر فائزہ خان جوئن کر چکے ہیں ڈاکٹر فائزہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہمیں روٹین فالو کرنا ہے ہمیں پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کیا کھائیں کیا نہ کھائیں ہم لوگ آدھی ہو چکے کوک فکس کے دیکھیں مسئلہ یہ ہی ہے کہ ہم کوئی چیز پر بہت اگزیجریٹ کر دیتے ہیں یعنی اگر کوئی چیز اچھی سمجھتے ہیں تو وہ بے شمار بے تہاشک آتے ہیں ڈاکٹر فائزہ کھائیں نہیں رکھتے ہیں اپنی ڈائیٹ کا اب یہ تو سنسن کے بھی لوگ آدھی ہو چکے ہیں کہ ڈاکٹر فائزہ کھائیں جو بڑی ضروری آپ کی سہتھ کے لئے ڈاکٹر فائزہ کھائیں گرینز کھائیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو فائزہ کھائیں پہلا فود گروپ آپ کا اناج اور یہ جو ہیں آپ کے سیریلز ہیں ویٹ ہے بریڈ ہے چھپاتی چاہوال پاسٹا یہ سب آجاتے ہیں موسیلی کاربز اس کے اندر بھی ہلڈی کاربز بھی ہوتے ہیں اور انہیلڈی ہوتے ہیں اگر بہت ریفائن کی طرف جاتے ہیں تو انہیلڈی ہو جاتے ہیں اگر اس کو آپ کمبینیشن رکھتے ہیں یا اگر ہول گرینز جس کو کہتے ہیں بھوسی سمیت بغیر چھانہ آٹا اس طرح کے ہول گرینز کا استعمال رکھتے ہیں تو وہ ہیلڈی اس میں رہتے ہیں ہم اسے ہمارے گھر میں خواتین چھانی سے چھان چھان کے الگ کر رہی ہوتی ہیں کہ اسے تو پھائے گا ہیلڈی انگریڈینٹ کو الگ کر دیتے ہیں تو وہ پھر ہماری صحت میں خرابی کا باعث بنتا ہے اسی طرح سے پروٹین ہے پروٹین میں آپ کے باس اینیمل سورس سے پروٹین آرہے اور ویجیٹیبل سورس سے آرہے تو اگر آپ اینیمل پروٹین کا اور ویجیٹیبل کا ایک توازن ہونا چاہیے یعنی اگر آپ ایک دن میں ایک وقت میں گوش کھا رہے تو دوسرے ٹائم پہ آپ دال یا بینز یا چھانے لے سکتے ہیں اچھا پوڈر کو بھی ایٹ کر لیجئے گا پروٹین پوڈر جو ہے اسپیشلی جو لوگ جم جاتے ہیں ایساس کر رہے ہیں ڈائیٹ کر رہے ہیں پروٹین پوڈر تک use کر رہے ہیں وہ کتنا حد تک پروٹین پوڈر کی اس سچ جو ہے ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ اپنی ڈائیٹ کے تھوڑی نیچرل سوس سے لے لیتے ہیں پروٹین پوڈر کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا ڈائیٹری انٹیک کمپرومائز ہوتا ہے جو لے نہیں سکتے ہیں جن کو موہ کے ذریعے وہ آسانی سے غذا نہیں کنزیوم کر سکتے ہیں جتنی امان ون کچھ چاہیے ہیں ان کے ڈائیٹ پہ پہ ہم پروٹین پاوڈر کو ایڈ کریں اس لئے آپ ایک کام کریں میری آسانی کے لیے بھی اور میرے ویورز کی آسانی کے لیے بھی مجھے آپ ایک ڈائیٹ فلان بتائیں اگر میری ایج 30 کے قریب ہے یا پھر 35 کر لیتے ہیں 30 to 40 30 to 40 کر لیتے ہیں اس بریکٹ میں اس بریکٹ میں اگر مجھے اپنے دن میں میلز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے تو وہ کتنے ٹائم ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے دیکھیں نورملی سب لوگ تین وقت کھانا کھاتے ہیں لیکن یہ نورملی کھا رہے ہیں جو کہ healthy نہیں ہیں سپر اور آپ کو نہیں ضروری نہیں ہے لیکن ہر شخص کا lifestyle اگر آپ دن میں 3 big meals لیتے ہیں 3 meals ہوتے ہیں breakfast, lunch اور ڈینر وہ آپ صحیح ٹائم پہ consume کرتے ہیں آپ صحیح ٹائم اور وہ meal بتائیں صحیح ٹائم ناشتے کا فکت کیا ہے صبح early morning کچھ لوگی 12 بجے صبح ہوتی ہے میں اسے الابorate کرنے کی کوشش کرتا ہوں سایریش کے سوال کو مثال کے طور پہ میں کھا رہا ہوں جی چٹنی ہے کھا رہا ہوں جی اور کراچی والو ہی کھا رہا ہوں میں کھا رہا ہوں جی نہاری وہ بھی کلچوں کے ساتھ یہ ہو گیا میرا ناشتہ لنچ پہ جی ہے میں نے کھانی یہ بریانی وہ کراچی والو پہ فرض ہے مطلب اس کیٹیگری میں جا چکے بریانی کھا رہا ہوں بریانی کھا کے جی مجھے کیلولا بھی کرنا ہے کیونکہ اس کا ثواب بھی حاصل کرنا ہے اب ٹائم ہوئی ہے جی رات کے کھانے کا میں گھر پہنچا ہوں ہاتھ مو دھویا ہے میں نے اور جی میں نے پائے بھی کھا لیا ہے کباب بھی کھا لیا ہے سب کھا لیا ہے اس وقت میں نے جیتنا بھی کھایا ہے وہ شدید انہل دیا ہے اور 75% سے زیادہ لوگ یہی کھانے کھا رہے ہیں اسی روٹین کے ساتھ اسے کیسے کرٹ کریں یہی تو ریزن ہے میں نے یہی تو کہا کہ آپ کا بیلنس کہاں چلا گیا آپ کو خود ہی اپنی سائی چیزیں بتائیں ہیں اس میں کوئی بیلنس نہیں ہے اس میں ویجیٹبلز نہیں ہیں اس میں فروٹس نہیں ہیں اس میں کوئی ملک یا دلی اب بیلنس کرتی چلیں ناشتی کے حد سے بلکہ اس میں ایڈ بھی کر دیتی ہوں بیسک ناشتہ جو کراچی والوں کا انڈا پراتھا چائے اور منجاب میں رس کہتے ہیں کراچی میں پاپے کہتے ہیں یہ دو چیزیں یہ مطلب بیسک ہے سب کو پتا کہ یہ ہی ہوتا ہے اس کو آپ کیسے ٹھیک دیں پراتھا is not a bad option لیکن بچے بھی ہیں میدے کا پراتھا نہیں میدے کا پراتھا بلکل healthy نہیں ہے وہی میں نے آپ سے کہا آپ اس کی form کو change کر دیں تو you can make it healthy اگر آپ whole grain پراتھا لے رہے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پراتھا is too heavy for you آپ half اس کا portion لے لیں اور اس سے ساتھ ایک egg لے لیں اسی طرح بچوں کی needs اگر پراتھا ہے تو that is fine ہاں رفائن آٹھا کا روز استعمال یہ جنرل سب ہی کو بتا ہے کہ رفائن آٹھا is not good for your health پھر آپ نے protein بھی آگیا ہے پھر آپ کوئی milk کی اس میں ڈرنک کر دیں یا کوئی fruit لسی لے سکتے بلکل لے سکتے کوئی shake لے سکتے fruit اور دودھ کو ملا کے بہت heavy ہو جاتا اسے پراتھا بھی لسی بھی یا shake ایک portion size depend کرتا ہے آپ کتنا portion میں کون شخص ہر بندے کا الگ ہے اگر آپ نے 1-4th پراتھا لیا ہے آپ نے 2-2 egg boil لے لیا ہے اور ایک ملک شک کا گلاس لیا ہے without sugar آپ نے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے milk اور fruit ڈال کیا بلند کیا اور لے لیا بلند کیا ہے بلند کیا ہے پھر آفترنون آگئی وہاں پہ آپ نے پہلے پہلے سالد لیا سالد کا مطلب ہے سیمپل فریش ویجیٹبل جو آپ کے پاس آویلبل ہیں ہیرا ہے گا جا ہے جو سیمپل ویجیٹبل آویلبل ہیں آپ ایک کپ ویجیٹبل کھا لیں پھر آپ اپنا لنچ کر لیں لنچ میں بھی وہی پیٹن ہوگا کہ less refined more carbs جو ہیں وہ کم پورشن میں ہو پروٹین کا کوئی سورس ہو اور ساتھ میں اپنے ایک fruit لے لیں ملک مستحکم معیشت کی طرف گامزن اسٹاک ایکسچینج بھی مضبط رخ دکھانے لگا معیشت کی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے ہم آئی میف کے قرضہ ملنے کے بعد اس صورتحال کو بہتر مزید کیسے کر سکتے ہیں قرض بحالی کے روشن امکان بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں مہنگائی سے پریشان عوام کے لیے اٹھائی آواز ریپورٹر اور اقتصادی ماہرین کے سب سے بڑے پینل کے ساتھ بول کی مشن معیشت کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 63 فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرینز پر اگر ایک کیو سکرین صدیقی ہم انڈسٹری کی کوئی بات کریں تو اس میں پھر انفرمیشن ٹکنالوجی ٹاپ پر آتی ہے اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بول عوامی مسائل کو اجا کر کرنے میں سب سے آگے دیکھئے بول کی اگلی ٹرانسمیشن میں موبائل لون ایپ کا بڑا سکیم کیسے ہوا بے نقاب سائبرکرائم سرکل راوٹ بینڈی کی مختلف ہے علاقوں میں کاروائیاں ملویس آن لائن لون ایپ کے نو ملزمان گرفتار کر لئے گئے ہیں اگر اس سکینڈل سے متعلق آپ کے پاس ہیں حقائق تو بنیئے بول انویسٹیکیشن کا حصہ آپ کی شناک اور تمام تر معلومات خوفیہ رکھی جائیں گی تو بس ہمیں ای میل کریں یا ووٹس ایپ کریں 03370310377